بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ازرائیل کی آرمی چیف نے پوری فوج کو پیغام دیا ہے اسپیشلی ائر فورس کو کہ جو ان کا ہائی لیول ہے الارٹ کا وہ ریڈ کر دیا گیا ہے یعنی اس وقت ازرائیل کی جو فورس ہے وہ تاریخ میں شاید اتنی زیادہ انہاں ویری ہائی الارٹ نوٹ پر کبھی بھی نہیں رہی جتنے اس وقت آرڈر جاری ہو گئے ہیں اور ازرائیل کی فورس اس وقت سب سے زیادہ ہائی ایس الارٹ لیول پر ہو گئی ہے یعنی جو لاسٹ وائنڈ ہوتا ہے جس میں تمام جتنے آپ کے سولجرز ہوتے ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ ہوتی ہیں آپ نے جو گھروں میں بھی بھیجے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ واپس بلا لیتے ہیں یہ ازرائیل کی صورتحال ہے ادھر آپ دیکھئے یمن کی فورس مکمل طور پر سب سے زیادہ ہائی الارٹ ہو چکی ہے اور یمن نے اس وقت یعنی ہوسیوں نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے اپنی تمام فورسز کو ہائی الارٹ کر دیا ہے نیوی کو ائر فورس کو اور گراؤنڈ فورسز کو بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی ایران نے اپنی تمام فورسز کو الارٹ کر کے مکمل طور پر انہوں نے کسی بھی وقت حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور چوتھی جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ روس نے شام کے اندر اپنے ڈیفنس سسٹم کو ڈیپلائی کر دیا ہوا ہے اور وہاں پر شام کے اندر بشار الاسد اور روس کی فوجیں اس وقت مکمل طور پر ہائی الارٹ ہیں اور یہ تمام کی تمام جو ہائی الارٹ ہے وہ ریڈ لیول پر ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ ویری ہائی الارٹ لیول اس وقت ازرائیل میں یمن میں شام میں اور ایران میں کیوں جاری ہوا ہے یہ اس وقت اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے شاید ہم بڑی خطرناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ اپریشن ہے وہ ہو گیا ہے نہ کام اس کی ساری وجوہات آپ لوگوں کو پتہ چل چکی ہیں ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں ان کی تباہی ہو رہی ہے ان کے پاس کوئی آگے سولوشن نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں یہاں پا رہی ہے تو انہوں نے بفر زون بنانے کا اعلان کیا ہے یعنی وہ ایک مسنوعی دیوار یا بار آپ کیلے لگا کر وہاں پر فوج بٹھانے کا فیصلہ ہے کہ جی باہر سے کوئی آئے نہ آئے اندر نہ جائے اور اپنی فوجوں کو ایسا ایسا علاقوں سے ویڈراؤ کروا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹنلز جو ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ شاید ہمیں پانچ سات سال بھی لگ جائیں چار سال بھی لگ جائیں شاید ہمیرے کام نہ کر سکے تو وہ اس وقت جو جنگ کرنے جا رہے اس کی سٹریٹیجی بدلنے جا رہے سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہونے جا رہا ہے ایران کے اوپر یمن پر اور شام کے اندر کہ یہ روس کی بھی فوجیں الیٹ ہو گئی ہیں ادھر ایران کی بھی الیٹ ہو گئی ادھر یمن کی بھی بلکہ ون بائی ون ان کو ذرا سمجھ سیکھیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے یمن کی فوجیں اس لیے الیٹ ہے کہ اس دفعہ شاید امریکہ یمن پر حملہ کر دے گا اور آپ یہ بوجھیں گے کہ یمن پر امریکہ نے اب تک تو حملہ کیا نہیں ہے لیکن اب حملہ وہ کیوں کر دے گا دیکھیں ہوا یہ ہے کہ آج اگر دیکھیں تو امریکہ کے اوپر یمن کی جانب سے پانچ میزائل جن میں سے تین ایر اور دو لینڈ میزائل ہیں یعنی انٹی شپ میزائل ہیں اور بارہ ڈرونز مارے گئے ہیں پندرہ کے قریب اگر آپ دیکھیں گے صورتحال پہلے تھی اب آپ اگر آج کو دیکھیں گے تو تقریباً سترہ کے قریب آپ نے دس گھنٹے کے اندر مار دیئے ہیں یعنی ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اب ایک طرف یہ معاملہ ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف جو معاملہ تھا وہ تو آپ سائٹ پر رکھیں یمن کا محاذ شاید سب سے زیادہ خطرناک ہے اور امریکہ یہاں پر اپنی سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے بڑی مسٹیک کرنے جا رہا ہے کہ وہ یمن پر شاید حملہ کرنے جا رہا ہے اور اسی لئے یمن نے اپنی فورسز کو الیڈ کر دیا ہے دیکھیں لوگ یہ مت کہیں کہ یہ امریکہ نے گلتی کیا وہ گلتی کرے گا اسے ساری زندگی کیا کیا ہے سوائے گلتیوں کے انہوں نے کیا کیا ہے افغانستان میں اراک میں شام یہ وہ ہر جگہ پر جا کر انہوں نے سوائے گلتی آگیا اور مارکو ٹائی کرنے کے انہوں نے کیا کیا ہے اسرائیل کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ تو کلیر ہو گیا کہ وہ جنگ نہیں رکھنی ادھر آپ یہ بیکھیں کہ یمن کا جو محاذ ہے اب اسرائیل کا تو کام چھوڑے امریکہ پر پریشر اس وقت اتنا زیادہ بڑا ہے اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اسرائیل کا تو اس وقت ریپوٹیشن کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے امریکہ کی ریپوٹیشن آخری دموں پر ہے اور اس کو بچانے کے لیے اس نے یمن پر لازمی کچھ نہ کچھ حملہ کرنا ہے اس کے بغیر صورتحال نہیں کیونکہ آج بھی یمن نے حملہ کیا اور کل بھی کرنا ہے پرسو بھی کرنا ہے انہوں نے کسی صورت پیچھا نہیں ہٹنا اور یہ آپ سمجھ لیں ریٹسی مکمل طور پر بند ہے یہاں پر لڑائی کے علاوہ تیسرا کوئی چانس نہیں ہے امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ نہ کرے وہ باتچیت کرے اس نے ایران سے باتچیت کی لیکن پریشر اس وقت اتنا امریکہ کے اوپر آ چکا ہے اسرائیل کا اسرائیل اصل میں اس کو ڈریک کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو شاید کسی بھی وقت یمن پر حملہ ہو سکتا ہے ہوگا یہ امریکہ کا بہت بڑا بلندر بہت اب بڑی گلتی ہوگی بہت بڑی گلتی ہوگی یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ لاس مومنٹ کے اوپر امریکہ وڈڈراؤ کر لے لیکن امریکہ نے بارال کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور یہاں پر حملہ اب دوسری باری ہے کہ جی شام کے اندر کیا ایسا ہوا ہے کہ شام میں رہے کام کرنے جا رہے اسرائیل کی فورسز اس وقت اس وقت سب سے زیادہ ہونا ویری ہائیلٹ نوٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ حضب اللہ شاید اب جنگ کرنے جا رہا ہے جو ایران نے بدلہ لینا ہے اصل میں اپنے کمانڈر کا وہ آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے حضب اللہ کے درو ہی لینا ہے وہ زیادہ چانسی سوئے وہاں سے وہ حملہ کریں گے اور اس کے علاوہ اب ایران کے جو کمانڈرز ہیں جو شام کے اندر ہیں ان پر اسرائیل کے سٹرائیٹ کی تیاری بہت زیادہ ہے جس کو اب سپورٹ کرنا ہے رشیہ نے اور وہاں پر انہوں نے ڈیفینس سسٹم اپنا انسٹال کر لیا ہے وہاں سے اب شاید غالباً اس دفعہ شام سے بھی اسرائیل کے اوپر ایک بڑے لیول کی کاروائی ہیں اور یہ چیزیں ہونے کا امکان ہے جس کے لئے اسرائیل بھی شاید اس وقت جو جنگ چھیڑے گا وہ اگر امریکہ نے یہاں پر یمر بر حملہ کر دیا تو روس ڈیریکٹلی اس جنگ کے اندر ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا سٹارٹ کے اندر نہیں وہ ہوگا یا اسے ایسا یہاں سے سپورٹ کرے گا لیکن جب وہ بڑھتے ہی جائے گی تو پھر روس بھی اس میں آگے آ جائے گا یہ صورتحال یہاں پر ہوگی ادھر سے اسرائیل پوری طرح الیٹ ہے کیونکہ انہوں نے اب کرنے ہے ایر سٹرائک جب انہوں نے ایر سٹرائک کرنے ہیں کیونکہ اب گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہاں آس کے خلاف ان کا ہو رہا ہے تقریباً ناکام آج بھی اگر ہم صورتحال دیکھ لیں تو آج صرف ہم آج کی بات کر لیں باگیوں کی فگر تو بہت دور کی بات ہے آج صورتحال یہ ہے کہ صرف پچاس منٹ کے اندر صرف یہ ابھی سے ایک گھنٹہ پہلے کی بات ہے ایک ہیلیکوپٹر دو مرکاوہ ٹینک ایک اے پی سی اور سات ملٹری گاڑیاں بشمول ایسرائل کے فوجیوں کے وہ تباہ کر دی گئی ہیں تو یہ تو آج کی صورتحال ہے گراؤنڈ آپریشن تو آپ یہ جانتے ہیں کہ پھر ان کے جہاز اور چیزیں تو حماس نے اس شکر کے اندر لبنان سے بھی حملے ہوں گے اور حماس نے یہاں سے راکٹ مارنے اور وہ بڑی لڑائی نہیں جب تک آپ یہ دیکھیں کہ وہ ائر سٹائک کرتے رہے تھے تو تب تک انہوں نے کام کیا تھا حماس کی جانب سے وہ بھی راکٹ مارتے رہے اور فضاء کے اندر راکٹ کی باریش ہو رہی تھی پھر آئرین ڈوم اب صورتحال یہ ہے وہ اسرائل پر میزائل برسے جائیں گے لبنان کی جانب سے یہ ایک معاملہ ہو گیا اب اس کے بعد ساری ضرورتحال یہ ہے کہ حماس نے بھی ظاہر سی بات ہے راکٹ مارنے اور وہ بڑی تعداد میں مارنے ہیں کیونکہ ان سے گراؤنڈ آپریشن تو مکمل طور پر فیل ہو گیا اسرائل ہار مان نہیں رہا انٹیل کے ہم دیکھیں کہ اسرائل کی کورٹ سے یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ یا اسرائل کے اندر اسٹیبلشمنٹ نیتن یاوک کو فارق کر دے تو شاید اس جنگ کا پاسہ پلٹ سکتا ہے یا چیزیں یعنی وہ کام ڈاؤن ہو سکتی ہیں باقی زورہ دیال تو فیلال ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے رہی بات ایران کی ایران کا حضر میں معاملہ یہ ہے کہ ایران کی فورسز اس وقت الیٹ ہیں یہ تو شان کے اندر ایران نے اس وقت اعلان کیا جو ان کے خاص اور پر کمانڈر پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد ایران اب لینا ہے بدلہ ایران نے شاید بہت بڑا بدلہ اس دفعہ لینا ہے تو جب وہ بدلہ لینا ہے تو اس نتیجے میں ریٹیلیشن ہونی ہے اور شاید ہو سکتا ہے ایران کی اوپر حملہ کرنے کی تیاری ہو جس مقصد کے لیے وہ خود بھی تیار ہے اور یمن کی بیک پر کھڑا اصل میں اس نے پیغام دے دیا یمن کو کہ میں پوری طرح تمہاری بیک پر کھڑا ہوں آپ اگر اندازہ کریں گے تو شاید ہم پوری طرح آہستہ آہستہ جس طرح ایلان مس نے کہا تھا چپکے سے بلکل ہم تیسری جنگ عظیم کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں ہر گزرتا دن آپ کو ایک قدم آگے لے کر جا رہا ہے آپ کو کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے لئے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خطرے کا باعث بن رہی ہے تو وہ یمن بن رہا ہے ہماس کی بات نہیں ہو پا رہی کہ وہ خطرے کا باعث ہے زیادہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہاں پر آپ دیکھیں گراؤنڈ پر آپریشن چل رہا ہے اگر وہ ایسا آپریشن ہے کہ اسرائل کی فوج بھی تباہ ہو رہی ہے ان کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اوپر سے امریکہ ان کو دو سو چالیس کارگو شپ انہوں نے بھیجے ہیں ہتھیار دے رہا ہے وہ ان کو کہ امریکہ اگر اپنی غلطی صدارنا چاہتا ہے تو چپ کر کے اسرائل کو ہتھیار اور چیزیں دینا بند کر دے اصل میں ایران پوش کر رہا ہے سب سے پہلے بات سمجھئے روس پوش کر رہا ہے ایران کو اور چائنہ بھی پوش کر رہا ہے ایران کو کہ آپ امریکہ کو روکیں امریکہ کو روکنے کے لئے ان کے پاس کیا ہے یمن یمن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آ رہا ہے حملہ کریں کیونکہ گیرنٹی لی رہی تھی امریکہ نے کہ اس کی نیوی حفاظت کرے گی کنٹینرز کی اس کی نیوی حفاظت کرے گی شپس کی ویسلز کی کمرشل شپ جتنے بھی ہیں سب کی حفاظت وہ کرے گی امریکہ اصل میں ناکام ہوا ہے انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ اگر ہم امریکہ کو ہٹ کریں گے تو امریکہ اسرائیل کو روکے گا تو وہ پھر جنگ روکے گی ہوا پلان کے مطابق کی کام چلنا تھا لیکن اسرائیل بات نہیں گیا اس نے کہا جی میں نے تو رکنا نہیں ہے آپ یہ کریں اب امریکہ کے اوپر اس وقت اتنا دباؤ پڑا ہے امریکہ کے اندر سے بھی باہر سے بھی اور بہت سارے ممالک امریکہ کے اوپر علاق کرنے کو تیار نہیں جیسے نیٹو کے ممالک نے ویڈروہ کر لیا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہم اس جنگ میں اب آپ کا ساتھ مکمل طور پر دینے کو تیار تھے اب نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنی پالیسی خود بدل نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ تو چھے ساتھ آٹھ پر ممالک رہ گئے ہیں وہ بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑ جائے امریکہ کو سٹرائک کرنا ہے لیکن امریکہ کو اس کا کونسیکونسز پتہ ہے کہ کتنے خطرناک ہیں کہ اس جنگ کے اندر اس کی تباہیت دیکھیں دو چیزیں آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یمن جو ہے وہ حملہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے امریکہ چھپ کر یہ برداشت کرے یہ تو نہیں ہوگا ظاہر سی بات انہوں نے حفاظت کرنی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ سرکھ ڈیفنسی موڈ پر ہے تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمیں تو دو ملین ڈالر سے لے کر دس ملین ڈالر تک ہمارا خرچ آتا ہے ایک میزائل وہاں سے فائر ہوتا ہے دو ہزار ڈالر کا ڈرون ہو یا کوئی میزائل ہو تو ہمیں یعنی ایک عرب سے بھی زائد جا کر ہمیں لگانا پڑتا ہے تقریباً چھ لاکھ روپے کے ڈرون کے لیے جو میزائل ہم یہاں سے فائر کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہمارا اتنا نہیں ہے یوگرین کا معاملہ ہمارا خلاف ہے ریشیا اصل میں قبرستان بنانا چاہتا ہے پیوٹن بڑا چلاک انسان ہے وہ بڑے طریقے سے گیم کھیل رہا ہے اس نے اس سارے معاملے پر دیکھا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو روکیں چائنا نے اور ریشیا نے اصل میں ایران پر یہ دباؤ ڈالا کیونکہ سب جاندے گیم ایران کی ہے انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کو فوکس کرنے کی بجائے آپ فوکس کریں امریکہ پر اگر آپ امریکہ کو دبوچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اسرائیل کی جو جان ہے وہ امریکہ اگر آپ نے امریکہ کی گردن بکڑ لی تو سمیلے آپ نے اسرائیل یہ بکڑ لی آج بھی اگر امریکہ پیچھے ہڑ جاتا ہے تو اسرائیل کو کون بچانے کیلئے آگیا آئے گا تو لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ پر حملے اسی لئے ایران بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ پر حملے کرو آپ یہ سوچیں کہ اگر امریکہ نے ایران سے رابطہ کیا ہے کہ آپ یمن کو سمجھائیں تو آپ کبھی سوچ سکتے تھے دو ملک جو ایک دوسرے کے اتنے شدید مخالف ہیں کہ نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے وجود برداشت نہیں کرتے اور امریکہ تو بالکل نہیں کرتا امریکہ میڈل ایس پہ کیا کہہ کیا ہے کہ میں ایران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا میرے تحادی ہیں من کو بچانا ہے تو وہ ایران کے لیے آئے تھا نا یہ جو اڈے ہیں اتنے زیادہ وہ کس کے لیے تھے وہ ایران کے لیے تھے تو امریکہ کی تو اب اس وقت جو ساگ پر لگی ہوئی ہے ساری ریپوٹیشن اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یمن حملہ کرتا رہے کرتا رہے چپ کر کے وہ صرف روکتے رہے اس کو کتنی دیر تک آپ روکیں گے آپ دو دن میزائل مس ہوئے نہیں تو آپ کا کوئی دسٹرائیڈ تباہ ہوا نہیں اور باقی وہ جس طرح یعنی جس طرح شبرات ہوتی ہے جو شپ ہے وہ اصل میں ان کو مسئلہ نہیں ہے ریشن شپ نہیں اور کسی کو مسئلہ نہیں صرف جو اسرائل کے لیے جا رہے اس کو نہیں وہ چھوڑے تو ادھر آپ دیکھیں کہ انڈیا آگیا ہے انڈیا بھی آگیا ہے تو صورتحال بڑی خراب ہے وہ بھی اپنے شپ لے کر آگے تو اب یہاں پر جو ساری فورسز ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الیٹ ہو چکی ہوئی ہیں ساری فورسز الیٹ ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ دیکھیں یہ ابھی تک تیسری جنگ عظیم اگر چھڑی نہیں ہے تو شاید اس لیے نہیں چھڑی کہ ایران اور امریکہ انہوں نے ابھی تک ڈیریکٹلی حملے نہیں کیے کسی اوپر یہ تیسری جنگ عظیم کا شاکستان ہے ان میں سے کسی ایک نے حملہ کر دیا ڈیریکٹلی خود جا کر تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پھر اس خطہ کو جنگ میں جانے سے نہیں روک سکتے لٹ رکھا ہوا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا رشیہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ لبنان اور پھر کرتے کرتے ایران اور یمن یمن اصل میں اس نے اپنی فورسز کو ہائلٹ اس لیے کیا کہ امریکہ شاید غالباً کوئی سٹرائک کر سکتا ہے امریکہ کی بڑی گلتیاں ہوں گی لیکن شاید اس سے بڑا بلندر کوئی نہیں ہے امریکہ کو بھی پتا آخری دن تک وہ کوشش کر رہے ابھی تک کوشش کر رہے لیکن سلوشن کوئی نکل ہی نہیں پا رہا کوئی سلوشن نہیں ہے انہوں نے کہا دی ہم نے ریٹسی کو چھوڑا نہیں ہے آپ لیٹ صویر کچھ بھی کریں اسرائیل کے لیے مسائل پیبہ ہیں ابھی تک انہوں نے طاقت دیکھی نہیں ہے باقی معاملات کی چائنہ وہ چائنہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا ریشیا وہ ریشیا نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا نہ ایران وہ ہے نہ یمن وہ ہے تو اس ساری صورتحال میں اگر تباہی کسی کی صحیح مائنو بیور امریکہ کو پتا ہے اگر پتا نہ ہوتا تو اب تک حملہ نہ کر چکا ہوتا لیکن شاید اب وہ گلتی کرنے جا رہا ہے اور ایک گلتی امریکہ کی خطہ تو پورا لرزہ دے گی لیکن امریکہ کے لیے بھی بڑی تباہی ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں